اگر مثال کی طور پر ان کو نہل ان تاریخوں کے درمیان یہ کروشل ڈیٹس ہیں نو سے تئیس پچیس جولائی تک کی اس کے دوران اگر ان کو مثال کی طور پر گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو چند گھنٹوں سے زیادہ گرفتاری ان کی زائچے کے حساب سے نظر نہیں آتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہاہلی ہے یا پی ٹی آئی کا کل عدم ہونا ہے وہ زائچے کے حساب سے نہیں ہے اگر مثال کی طور پر ان کو نہل ان تاریخوں کے درمیان یہ کروشل ڈیٹس ہیں نو سے تئیس پچیس جولائی تک کی اس کے دوران اگر ان کو مثال کی طور پر گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو چند گھنٹوں سے زیادہ گرفتاری ان کی زائچے کے حساب سے نظر نہیں آتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہاہلی ہے یا پی ٹی آئی کا کل عدم ہونا ہے وہ زائچے کے حساب سے نظر ہے مگر میرا ایک اپنا جو ہے اسیسمنٹ وہ یہ ہے پلانرز کو دیکھتے ہوئی میں بات کرتا ہوں کہ ان میں آپس میں شاید یہ پلان اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم اپنی بظاہر مخالفت شو کرتے ہیں کہ جب ہم آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ آنے والے الیکشنز میں میری پرانے ویڈیوز کو آپ یاد کیجئے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو علیدہ علیدہ الیکشنز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب دھیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں ہمیشہ میری آپ کے لئے یہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اور آپ کے پیارے رشتوں کے جو بھی دین دنیا کے معاملات ہیں ان کے اندر بے حد آسانیہ پیدا کر دے اور دنیا جہان کی راحتیں جو ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو عطا فرمائے آمین سبح آمین ڈیر ویورز ایک شارٹ سی ویڈیو آج پھر آپ کے ساتھ جو اس وقت دنیا میں صورتحال چل رہی ہے پلینٹری پوزیشن کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کس کس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں پھر تھوڑا سا انیلیسس جو ہے ہم اپنے ملک عزیز پاکستان پہ کریں گے کچھ انیلیسس جو اس میں جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے جو بھی موشرتی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس شارٹ سے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بات ہو کیونکہ آپ کے جو questions آتے ہیں ان کو بھی answer کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ویڈیو کی length ہے نا وہ بھی کوشش کریں گے کہ کم کریں آپ کے ساتھ مطلب to the point بات ہو اور کم مختصر عرصے کے اندر آپ کو بات جو ہے وہ convey ہو جائیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو power shift ہے دنیا میں وہ جا رہا ہے عوام کی طرف کس طریقے سے کہ مارس جو ہے وہ overall position جب دیکھتے ہیں تو مارس جو ہے وہ retrogradation کے اندر بھی ہے اور یعنی کہ وہ reverse اس وقت جا رہا ہے power جو ہے آپ سمجھیں مارس جو ہے وہ طاقت سے relate کرتا ہے تو طاقت کا reversal جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں اب آپ یہ دیکھیں فرانس کے اندر جو طاقت ہے وہ غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں مگر عوام پکڑ رہے ہیں اور جو سیٹن ہے وہ active ہو رہا ہے سیٹن کی اور مارس کی جو نظر ہے وہ اپس میں جو ہے وہ negative ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ آپ کو تگڑی ہوتی ہوئے نظر آتی ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی back foot کے اوپر نظر آتی ہیں آپ حکومت کے ساتھ لڑتو نہیں سکتے مگر وقتی طور پہ حکومتوں کو بھی back foot پہ ہونا پڑتا ہے جب عوام جو ہے وہ تھوڑا سا react کرتی ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو فرانس ہے اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں عوام جو ہیں وہ مشکل create کر رہے ہیں حکومت وقت کے لیے اور بہت ساری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ فرانس کے صدر کے خلاف بھی ہو رہی ہیں ان کو وہ remove شاید کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہے کہ کسی طریقے سے شاید جو سرکوزی ہیں وہ survive کر جائیں مگر کچھ عرصے کے لیے شاید survive کر جائیں جو کہ لگتا بہت مشکل ہے اور یہ عرصہ ان کا survival کا لگتا ہے کہ کوئی بہت بھی اگر زور لگا لیں گے تو یہ شاید نومبر دسمبر تک survive کر پائیں اس کے بعد جو ہے ان کا removal نظر آتا ہے کیونکہ سیٹن مارس اور راہو جو ہیں وہ اس angle کے اوپر آ جائیں گے کہ جب ہم فرانس کا جو ذائچہ وہ read کرتے ہیں حکومت کا خاص طور پر تو وہ اکتوبہ نومبر تک shape جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی اس سے پہلے بھی آہ نیکولس سرکوزی جو ہے ان کو اتارا جا سکتا ہے مگر شاید وہ stability لے جائیں کیونکہ angles جو ہیں وہ اتنے strong اتن ایک جیب ابھی نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے لیے problem ہو جائیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیا میں بھی issues جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آہ نو جولائی سے لے کر 23 جولائی تک کچھ issues ایسے کھڑے ہوں گے خاص طور پر کشمیر سے related issues جو ہیں اور خالستان سے related جو issues ہیں وہ اس طرح کے آہ اس اس ٹائم کے اندر سر اٹھاتے نظر آئیں گے کہ government of india کو تھوڑا سا control میں problem نظر آتی ہے کیونکہ اس دوران میں عوام جو ہیں انڈیا میں بھی آہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں ہمارے indian viewers ہیں ہمارے neighbors ہیں میں astrology کے point of view سے بات کر رہا ہوں میں اس angle سے بات نہیں کرتا جو اکثر اوقات آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں غصے کی شکل میں نظر آتی ہے یا جو آپ ہمارے ساتھ جس طرح کا خوبصورت سلوک کر رہے ہوتے ہیں میں صرف astrology کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عرصہ ہے میں تو بلکہ دعا کرتا ہوں کہ دیکھیں انسان سارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں جان سب کے اندر ہوتی ہے انڈیاں ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو دنیا میں کئی میں بھی انسان ہے اس کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مگر نو سے تئیس تاریخ تک وہ انڈیا کے اندر بھی آپ کو چیزیں ایسی ہوتے ہی نظر آئیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یورپ کے کچھ پارٹ سے جیسے سویڈن ہے سویڈن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ ہے اس پہ ویسے بھی مشکل وقت آیا ہے مگر آگے آنے والی جو دس دن ہیں اس کے اندر پلینٹری پوزیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سویڈن کی گورنمنٹ جو ہے اس کو عالمی دباؤ کا سامنا آئے گا کیونکہ جو ہم پلینٹس کے ایسپیکٹس دیکھتے ہیں اس میں سویڈن جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر دباؤ آئے گا یہ جو قرآن کریم کی بے حرمتی والا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ مسلم جو ممالک ہیں وہ اس بار آپ کو یہ جو عرصہ ہے یہ لیجئے آپ نو جولائی سے لے کر تئیس جولائی اور پھر ستمبر کی بائیس یا تئیس تاریخ تک جو ہے مسلم جو ممالک ہیں وہ آپ کو اس مسئلے پہ اور اسلام سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کے اوپر کافی حد تک جو ہے پاس کی طرح اس دفعہ نہیں ہوگا جو جس پہ لوگ اتراز بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا اس دفعہ اپروچ ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ یہ جو حکومتیں ہیں ایون مسلم ممالک کی جو حکومتیں ہیں عالمی حکومتیں اس دفعہ سیٹن کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے عوام کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے یہ حکومتیں آپ کو اس عرصے میں آپ سمجھ لیجئے اکتوبہ نومبر تک نو چولائی سے لے کر یہ ٹوٹل میں ٹائم پیریڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں آپ کو حکومتیں عوام کے دباؤں میں آتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ کو حکومتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے سٹیپس لیتی ہوئی نظر آئیں گی پھر اب ہم بات کرتے ہیں وطن عزیز کی وطن عزیز میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ایک ہم بات کر رہے ہیں پلینٹس کی تین بڑے پلینٹس جو ہیں اس کے علاوہ جو سال ہے یہ مرکری کا سال ہے مومنٹ کا کمیونکیشن کا سال ہے جب اس کا ایک اینگل پوزیٹیو لگتا ہے سیٹن کے ساتھ جہاں سے ہم پبلک کو پڑھتے ہیں تو پبلک کی موبیلائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے یعنی پبلک آپ کو پاکستان میں موب کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ الیکشنز کے لیے اپنے اتجاج کو ریجسر کرواتے ہیں یا قرآن کریم کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اپنی تکلیف دکھ کا اظہار پوری دنیا کے سامنے کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ آنے والے آپ یہی ہی جو ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ دیجئے یہ جو ویک ہے یہ ویک ہے اگلا ویک ہے تائیس تاریخ تک بارال سیچویشن ایسی آپ کو نظر آئے گی کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپس ان ڈاؤنز پبلک کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہم اب ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے اندر بہت ساری پرابلم جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ہیں کیونکہ پی ڈی ایم جس وقت بنی تھی اس وقت بھی کوئی ٹائم جو ہے وہ کنڈیوسیب نہیں تھا کوئی اچھا ٹائم نہیں تھا اور جب جب انہوں نے ڈیسیئنز لیے ہیں سیاسی انہوں نے ٹائمنگز کا زیادہ تر خیال نہیں کیا ابھی بھی ریزن جو ہے اس یہی ہے کہ کچھ یہ ڈیسیئنز کر رہے ہیں کچھ جو بات چیت کر رہے ہیں آپ اس میں میٹنگز وغیرے ان کی جو بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے ٹائم یہ سوٹیبل نہیں سیلیکٹ کرتے جس کی وجہ سے آؤٹکم اس کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یہ کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں ٹائم غالباً کیا یقیناً ان کا ٹھیک نہیں ہوتا ہوگا تب ہی وہ ریزلٹ یہ اٹین نہیں کر پاتے اور یہ بارہ لیے ایسے ہی چلے گا اور یہ ٹوٹ پوٹ ہے اچھا ایک بات میں آپ کو اور یہاں پہ پتا دیتا ہوں کہ پلینٹس کے حساب سے یہ ٹوٹ پوٹ ہے مگر میرا ایک اپنا جو ہے اسیسمنٹ وہ یہ ہے پلینٹس کو دیکھتے ہوئی میں بات کرتا ہوں کہ ان میں آپس میں شاید یہ پلین اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم اپنی بظاہری بظاہر مخالفت شو کرتے ہیں کہ جب ہم آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے خلاف ہو گئے کیونکہ آنے والے الیکشنز میں میری پرانے ویڈیوز کو آپ یاد کیجئے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو علیدہ علیدہ الیکشنز لڑتے پر ادھر آئیں گے ہمارا جو چینل ہے فلک شیخ آفیشل اس کے اوپر فلک شیخ صاحب نے مجھ سے بہت دفع پوچھا جناب کے آپ کو یہ الیکشنز پی ڈی ایم کے انڈر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ پی ڈی ایم کے انڈر نہیں لڑیں گے یہ شاید کوئی ایک اعت جماعت اکٹھی ہوگے کر لے مگر یہ ہر جماعت اپنے اپنی ایڈنٹیٹی کے حساب سے الیکشنز لڑتی نظر آئے گے اب آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹیز میں پھوٹ پڑ رہی ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ دھوکے والا جو پلیرٹ جس کو ہم کیتو بولتے ہیں یہ ایکٹیو ہے اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے یا کس کو دیں گے بارل کیتو جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے میں نے جو اس سے ڈرائیف کی ہے سنس وہ یہ ہے کہ now they have to part ways لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اب الیکشن میں کھڑا ہونا ہے الہد الہد پارٹیز کی بیس کے اوپر تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ بات کرنی ہے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر یہ الیکشنز لڑ سکیں گے نا ووٹ لینے کے لیے جائیں گے یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو اس وجہ سے اب یہ آپ کو ان کی disintegration جو ہے الہد الہد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ اپنا اپنا بیانیاں بنانے کے لیے ہو ایک دوسرے کے خلاف یا جو بھی سیاست آپ کو پتا ہے کہ دکھتا کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے تو یہ یہی چیز جو ہے عوام کے ساتھ ہوتی ہے پوری دنیا میں جائیں جب پہ سیاست ہوتی ہے پاکستان اس سے مبرہ نہیں ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں مطلب نواز شریف صاحب کی واپسی کی تو اس وقت جو پلینٹ ہے نواز شریف صاحب کے ذائچے کے حساب سے جو ان کی تاریخ پیدایش ہے اس کے حساب سے اگلے جو چھبیس ستائیس دن ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی حالانکہ بات بات تو کر رہا ہیں اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اسرالوجی کے حساب سے نواز شریف صاحب کی واپسی اگلے چھبیس سے ستائیس دن میں تو نہیں نظر آتی اب آگے کیا ہے وہ پھر آگے جس وقت کیلکولیشن ہے گی وہ آپ کو میں کوشش کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا تھا اس وقت بتا دوں گا آپ کو میں اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے لیے اس وقت ٹائم جو ہے وہ ٹاف شروع ہو چکا ہوا ہے آہ اس میں بہت سارے ریزنز جو ہیں پارٹیز کا علیہ دہونا بھی ہے آہ عوام کا پریشر بھی حدر آتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کو آہ بہت زیادہ مشکل کی طرف لے کے جاتی نظر آتی ہیں تہیس جولائی تک جو ہے یہ چیز ہے آہ تہیس جولائی کا مطلب یہ ہے کہ اسرالوجی کا اگست شروع ہو جائے گا اچھا پھر اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ تھوڑے سے آہ آپ کو بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اداروں میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہماری آلہ عدلیہ ہے ہماری ڈسٹکٹ مینجمنٹ ہے مذہب جتنے بھی ادارے ادارے جو ہیں وہ آپ کو آہ کافی حد تک سٹرونگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ آہ میں یہ اپنی کیلکولیشن دیرہوں کے جناب ادارے بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر فلانے نے یہ کیا کر دیا فلانے لوگ جو اتراز کرتے ہیں مگر طریقہ کئی دفعہ قدرت کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے نیگٹیو ہو رہی ہیں نیگٹیو ہو رہی ہیں نیگٹیو ہو رہی ہیں مگر ان فیکٹ وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو یہی حال جو ہے ملک پاکستان کہہ کہ بہت زیادہ جس وقت کوئی چیز پیک پہ چلی جاتی وہ نیچے آ جاتی ہے اور جو چیز بہت زیادہ نیچے جاتی ہے اس نے اپنا اوپر کا سفر لازمی تیہ کرنا ہوتا ہے وہ ترقی کا سفر ہوتا ہے پاکستان جو ہے اپنے ترقی کے سفر کے اوپر گامزان ہے اللہ کی رحمت سے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں آہ نہ اہلی کا ان کا زور شور ہے باتیں ہو رہی ہیں ذائچہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نہ اہلی آہ مشکل ہے مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دیکھیں کیلکولیشن جو ہے نا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہوتی ہنڈڈ پرسنٹ اللہ پاک کی ذات ہے میں پھر بھی اس کے اندر مار جانے کے رکھ لیتا ہوں ایٹی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانسز یہی لگتے ہیں کہ ممکن ہے نہ اہلی ہو مگر الٹی میٹ ہم نے ریزلٹ دیکھنا ہے کہ نہ اہلی اگر ہونے کے بعد ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اہلی نہیں ہے اگر مثال کی طور پر ان کو نہ اہل ان تاریخوں کے درمیان یہ کروشل ڈیٹس ہیں نو سے تئیس پچیس جولائی تک کی اس کے دوران اگر ان کو مثال کی طور پر گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو چند گھنٹوں سے زیادہ گرفتاری ان کی ذائچہ کے حساب سے نظر نہیں آتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہ اہلی ہے یا پی ٹی آئی کا کل عدم ہونا ہے وہ زیادہ کے حساب سے تو نظر نہیں آتا کیونکہ پی ٹی آئی ٹورس ہے اور ٹورس جو ہے اور ٹائم میں انہوں نے ٹھیک رکھا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اب جیسے مسلم لیگ رون ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی ایک پارٹی ہے اگر ہم کہیں کہ جی وہ پارٹی ختم ہو جی کبھی بھی نہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ بھی نہیں یعنی پارٹیز جو ہیں اسے پی ٹی آئی بھی ہے وہ ختم ہوتی کل عدم نہیں ہوتی ذائچہ کے حساب سے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک بدر کر دیا جائے گا یا پاکستان سے ٹیبل کر جائیں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے ٹیبل پلینٹس جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ڈورمنٹ ہیں رکے ہوئے ہیں اور آگے بھی کچھ عرصے تک ایسے ہی نظر آتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں الیکشنز میں کہا گیا کہ الیکشنز تو ہوں گے مگر عمران خان نہیں ہوں گے شاید اسی مفروضے کی بیس پہ کہا گیا کہ جن کی کوئی جان پہچان ہوگی کوئی خبر اخوار ہوگی اس حساب سے انہیں بات کر دی ہوگی میرے پاس جو پیور ہے چیز انفرمیشن کا جو سورس ہے وہ اسٹرالوجی ہے تو اس حساب سے مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ میں اگر علم جفر سے اس کو چیک کرتا ہوں اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب موجود ہوں گے پارٹی میں آہ الیکشنز میں اور آہ الیکشنز جو ہیں وہ کانٹیس ہوں گے اسی سال میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے اور سوالات ہیں مطلب مختلف ممالک سے ریلیٹڈ وہ کسی نیکس لاغ میں میں آپ کے ساتھ کر لوں گا یہ برحال آپ کے مین سوالات ہیں اچھا دوسری ایک چیز یہ آتی ہے ایک کوشش نہیں آتا ہے جی عمران خان صاحب اگلے وزیر آدم صاحب وزیر آدم بنے گے پاکستان کے یا نہیں بنیں گے تو دیکھیں جو زائچہ ہے اس کے حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی ابھی ابھی کی جو کرنٹ سیچویشن ہے جس وقت الیکشنز کی طرف ابھی بات چلی جائے گی میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ ابھی ایک میجر جو ہے نا شفل پلینٹس کا وہ نو سے تئیس کے درمیان ہے جیسے ہم تاش کے پتوں کو پھینٹتے ہیں نا ویسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہی ہیں آپ پتوں کو پھینٹتے ہیں نا اور اس کے بعد آپ نکالتے ہیں تو انگمنٹ چینج ہو ہوتا ہے تو پوری دنیا میں حکومتوں سے ریلیٹڈ لوگوں سے ریلیٹڈ اداروں سے ریلیٹڈ چاہے وہ پرائیوٹ ہیں ہیں یا گمنٹ کے دارے ہیں ان سے ریلیٹڈ بڑے فیصلے اور چینجز میں ہیں وہ نظر رہیں گی تو اس لیے تھوڑا سا ہم وی شوڑ ہولڈ آور ہورسز ایس اف ناؤ اور تھوڑا سے عرصے کے بعد خاص طور پر آپ سمجھ لیجئے یہ تائیس دلائے کے بعد جس ٹائم پہ شفل ہونے کے بعد گردت ہمیں نظر آتا ہے تو ابھی جو کی ہوئی ہے میں نے باتیں وہ آپ کو کافیت تک کلیر ہو جائے کہ میں نے کیا بات کی ہے پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے الیکشنز ہیں امران خان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر عظم بن پائیں گے یعنی یہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے دوئیں یہ شورٹ سی ایک ویڈیو میں نے آپ سوچا کر لوں کیونکہ آپ کے کسٹنز آتے ہیں فونز آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں پاکستان سے باہر سے آتے ہیں لوگ میسیجز جو ہیں اپنے اپنے جو بھی پسندیدہ لیڈر ہیں یا اپنے پسندیدہ لیڈر کے بارے میں وہ اس میسیج بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو پریشانی والا میسیج آتا ہے کوئی روتا ہوا کر رہا ہوتا ہے کوئی نارمل طریقے سے پوچھ رہا ہوتا ہے that shows کے عوام جو ہے وہ is now more concerned about پاکستان and پاکستان's future and particularly particularly they are asking about عمران خان's future which shows کہ سیٹن is intact وہ active ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھی جیت ہے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان ترقی کرے ہماری دنیا میں اور عزت بڑھے کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں مگر ہماری اچھائی جو ہے وہ ابھی چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کے دنیا اس کو پہچان ہے اور ہماری اقوام عالم میں اور زیادہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے اور آپ سب کے لیے دعائیں اور ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اس کو شیئر کر لیں میں جناب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں گا پہلے بھی آپ کا مشکور ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین دنیا کی آسانیہ فرمائے آمین سمم آمین پاکستان زندہ بات ہوں گھٹی دیوری ہوں گھٹی دیوری